جیو سی نائن ڈیویجن میجر جنلل زلفکار علی بھٹی نے پارچنار اور رنگوں میں یومِ آشور پر جلوسوں مجالیس کے سیکیورٹی تظامات اور سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ کا فجائزہ لیا اور فرائز کی جام فشانی سے ادائیگی پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا سیکٹر مانڈر ساؤت نے ٹانگ کے مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا اور سیکیورٹی کے لیے کیے گئے تظامات اور سیکیورٹی آلات کے ذریعے جلوسوں کے براہراز مانیٹرنگ سسٹم کا معاینہ کیا تحصیل انڈی کوتل کے علاقے کم شلمان میں آسکری حکام اور مقامی مشران پر مشتمل جرگے میں علاقے میں قیام ام کو یقینی بنانے اور سیکیورٹی نظامات میں مزید بہتری لانے کے لیے خصوصی تجاویز پر بات چیت کی گئی تحصیل میر علی میں مقامی کمانڈنگ آفیسر اور اسوری گاؤں کے مشران کے مابین جرگے میں علاقے میں امن و امان کے قیام اور اسلحہ کی غیر ضروری امائش کی روک تھام کے لیے مل کر کوشش کرنے پر اتفاق کیا گیا جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں آسکری حکام اور مقامی مشران کے مابین جرگے میں انگور اڈا بارڈر ٹرمینل پر دستاویزی نظام کے نفاظ اور پاسپورٹ کی تیاری کے لیے درپیش مشکلات کے حل کے لیے موصر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا تحصیل دتا خیل کے علاقے شیرانی میں مقامی ونگ کمانٹر نے مدہ خیل قبیلے کے ملک و مشران سے ملاقات میں علاقے کی مقامی نوجوانوں کی ایف سی میں بھرتی سے متعلق اقدامات پر مشاورت کی ایف سی نارت کی جانب سے نوجوانوں کو مضبط سرگرمیوں کے طرف راغب کرنے کے لیے چترال کے علاقے دومیل نسان میں کرکٹ جب کے مومند کے علاقے گلونوں میں والی بال کے دوستانہ میچز کا انعقاد کیا گیا خیبر کی تحصیل بارہ میں عسکری حکام نے مدرسہ دار الفرکان کا دورہ کیا اور طلبہ سے ملاقات میں نسابی سرگرمیوں کے فروغ اور معاشرے کی ترقی میں اتصادزو طلبہ کے کردار پر روشنی ڈالی